جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وصلیم وصلی علی اچھا جی ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اس کو ہم تکمیل کی طرف لے کے جاتے ہیں نجیب محفوظ جو ہے نا یہ عربی عدب کا جو سلیبس ہے جہاں بھی آپ پڑھیں گے لکھیں گے سب سے اہم شخصیت ہے نجیب محفوظ جو ہے اس کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جب بھی تاریخ العدب العربی کا ذکر آئے گا یا اسر عربی الحدیث کا ذکر آئے گا تو ہر صورت میں ہر پہلو سے ہر طریق سے نجیب محفوظ جو ہے نا اس کی بات آئے گی اور اس لئے آپ نے نجیب محفوظ کو بالکل بھی نہیں بھولنا اور اس کو یاد رکھنا ہے باندھنا ہے اپنے اس کے ساتھ اس کو آپ نے جو ہے نا اپنی تحریر میں عبارات میں اور اس کی اس کے علمی کام اس کی شخصیت یہ بہت اہمیت کی حامل ہے اور یہ میں ابھی آپ کو آج پڑھاؤں گا صرف نجیب محفوظ اور یہ اس لئے ضروری ہے کہ یہ اس کی ویٹج بہت زیادہ ہے یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے عالم اسلام میں بھی اور عالم عرب میں بھی جس نے سب سے پہلے نوبل پرائز حاصل کیا تھا نوبل ایوارڈ یافتہ ہوا تھا یہ پہلا لٹریچر کا وہ عدیب ہے وہ پہلا سکولر ہے جس نے یہ ٹرین سیٹ کیا تھا کہ نوبل پرائز جو کہ یورپ کا تھا اور اس میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہو سکتا ہے جی نجیب محفوظ ولیدہ نجیب محفوظ نجیب محفوظ کی جو پیدائش ہے وہ دسمبر میں جو ہے وہ بیت قاضی میں ہوئی ہے جو کہ جمالی عبستی میں ایک گھر تھا وَقَدْ سُمِّي آنْهُ وِلَادَتِهِ بِاسْمِ اَشْهَرُ تَبِیبْ تُولِدُ فِي مِسَرِ اور کہتے ہیں کہ اس کا یہ جو نام رکھا گیا ہے وَقَدْ سُمِّي آنْهُ وِلَادَتِهِ بِاسْمِ اَشْهَرِ تَبِیبْ تُولِدَ فِي مِسَرِ اس کی ولادت کے متعلق یہ کہا جاتے ہیں کہ وہ یعنی ایک مشہور طبیب کے طور پہ ایک مشہور ڈوکٹر کے طور پہ اس کی جو ولادت ہے اس کو یاد رکھا گیا اس کا نام رکھا گیا اور وہ تھے ڈوکٹر نجیب محفوظ جن کی ولادت جو ہے وہ ایک مشہور قصہ اور واقعہ ہے نجیب محفوظ جو ہے نا یہ دراصل ایک نام مرکب ہے اور ان کی جو والدہ تھی ان کا جو والد ہے وہ عبدالعزیز ابراہیم ہے اور نجیب محفوظ جو ہے وہ اسغرو بنائی اسرہ تھی ان کے خاندان کا چھوٹا بچہ تھا اور اس کے بھائی بھی تھے اور اس کی بہنیں بھی تھیں جو کہ فوت ہو گئی تھی تمام تو اس نے ایک ایسی فیملی میں پرورش پائی ہے جو کہ متدین اور دینی لحاظ سے بڑی محفوظ فیملی تھی اور ان کے جو والد تھے اس کے جو والد تھے وہ یعنی وطن کے حوالے سے جو مصر کے بڑے زغامات تھے ان میں شمار ہوتے تھے اور ان کی جو والدہ تھی فَقَسِيراً مَا سِحَتُ فِي تُفُولَتِهِ اِلَا مُتْحَ فِي الْأَثَارِ الْمِصْرِيَةِ تو وہ ان کو بچپن سے ہی مصر کے اثار مصر اور مصر کے واقعات و کارنامے اور تاریخ مصر پر ان کو بتاتی رہتی تھی نجیب جو تھے بضات خود وہ کانا شدید تعلق بسینما فی مرحلت مبکرہ جیسے بچپن میں بچوں کو فلمیں دیکھنے کا آج سے تیس پچیس سال پہلے بیس سال پہلے ٹرینڈ تھا اور فلمیں دیکھنے کا شوق ہوتا تھا نوجوانوں کو تو بدبتن اقتدائی زمانے میں اگرچہ متدین خاندان ہونے کے باوجود سینما اور تھیٹر سے ان کو بہت زیادہ دلچسپی تھی اور ابھی وہ اپنی عمر کے جو ہے نا وہ فَهُوَ مِنَ الْخَامِسَةَ عمر کے پانچمیں سال میں پہنچے تھے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ سینما جو ہے وہاں پر الْقَو الْقُوبَ الْمِصْرِ لِکھا ہوا ہے لیکن یہ ہوگا الْقَوْ قَبُلْ مِصْرِ نامی انہوں نے فلم دیکھ لی تھی یعنی کہ مصری ستارہ اور فی شارع خان جعفر بین بیت القاضی والحسین لِمُشَاهِدَتِ اَفْلَامِ رَعَاتُ الْبَقَرْ وَشَارَلِي چَابْ کَمَا کَانَهُ فِي شَابٍ لَاعِبِ قُرَّةِ قَدَمْ مُخْتَارًا اور اس کے علاوہ وہ اپنی جوانی میں جو ہے قُرَّةِ قَدَم یعنی کہ فُٹْبَال بھی کھیلا کرتے تھے اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ نجیب محفوظ التحق نجیب محفوظ جی کتاب شیخ بحیری سُمَّ تَلَقَّ دُرُوسُهُ الْأُولَى فِي مدرسة الحسینیت الابتدائیہ وَانْتَقَلَ فِي المرحلتِ ثانویہ الى مدرسة فعاد الاول وَحَسَلَ عَلَى شَهَادَةُ الْبَقَالُرِيَةِ اب سٹارٹ میں تو وہ شیخ بحیری کے پاس گئے پھر اس کے بعد مدرسہ حسینیہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر مدرسہ فعاد اول میں اپنا جو ہے وہ اگلے مرحل مکمل کی حاصل کی حسل علی شہدت البکالوریہ بکالوریہ مطلب بی اے کا امتحان انہوں نے پاس کر لیا اس کے بعد ہے جمالی محلے سے نکل کے وہ لوگ عباسی محلہ میں آئے تو یہاں تک اس نے اپنا جو تفولت کا اور جوانی کا زمانہ وہ اسی گھر میں گزارا تھا جس کا رقم نائن تھا وہ شعر شکری پر واقع تھی ولم یقادر نجیب محفوظ حاصل مکان اللہ بعد ازی واجہی فی الخمسینیات جب وہ پچاس کی اپنی دہائی کو پہنچا تو اس وقت اس نے وہ مکان چھوڑا وہ اسی مکان میں رہا اور کہتے ہیں کہ نجیب محفوظ جو ہے وہ بہت مطالعہ کرتا تھا اور اس نے بہت ساری جو ہے وہ روایات ہیں ان کا اس نے اس نے بڑے ڈیپلی انداز سے دیکھا تھا ٹھیک ہے جی اور جس میں روایتیں بولیسیہ ہیں مثلا سکیندبو جانسون ملچوین چوب وغیرہ اس طرح کے بہت سارے ناولز جو ہے اس نے پڑھ رکھے تھے اور ان کا نہ صرف پڑھا بلکہ ان کا ترجمہ کیا اور خاص طور پر اپنے بچپن کے زمانے میں اور یہی جو ناولز ہیں یہ اس کے چلتے رہے مرحلہ ابتدائیہ میں بھی مرحلہ ثانویہ میں بھی اور اس کے بعد نجیب محفوظ جو ہے اس نے منفلوتی کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے جو احرام کے جو یعنی احرام مصر کے جو مترجمات تھے وہ پڑھے اور تاریخی ناولز پڑھے جیسے کہ بولکین کے ناولز ہیں اسی طرح تشارلس جورفیس کے ناولز ہیں وغیرہ وغیرہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ سلامہ موسیٰ اور اسی طرح مازنی اور حیکل کے پاس بھی پڑھتا رہا دکتور حسین حیکل کے پاس بھی اور پھر اس کے بعد ایک زمانے تک وہ تیمور نحمود التیمور اور تفیق الحکیم کے ساتھ رہا اور یہاں تک کہ اس نے بیان و تبعین پڑھ لی جاہز کی عمالی پڑھ لی اس نے ابو علی کالی کی عقد الفرید اس نے اپنے عبد ربی کی پڑھ لی جو کہ ہمارے عربی عدب کے بڑے مسادن ہیں وہ سارے اس نے پڑھ لی اس کے بعد ہے جی بادہ نجیب محفوظ کتاب آتی ہی بیتالی فی شیر شیر پڑھنا اور شیر کہنا اس نے شروع کیا اور اس سلسلے میں اس نے کتبہ فی عبادی شیرن موزونن اس نے موزون شیر کہنا شروع کر دیا اور وینکانت بھی بعض الابیات المقصورہ اگرچہ بعض ٹوٹے پھوٹے شیر کہہ رہا تھا لیکن اس نے بہت سارے ٹوٹے پھوٹے شیر کہے اور اطلق الشیر وحر رہو من الوزن اور اس کو وزن سے ہٹا کے اس نے ازاد شیر کہنا شروع کر دیا اس کے بعد جی الحبہ الا کتابت القصت القصیرہ پھر اس نے شارٹ سٹوریز لکھنا شروع کی اور اس وقت وہ مدرسہ فواد اول میں بارویں کا سٹوڈنٹ تھا پھر اس کے بعد اس نے مقالے لکھنا شروع کر دیئے اور اس کے مقالات اس کا ایک مقالہ احتزار و معتقدات وطولد و معتقدات کے نام سے چھپا محل مجلہ جدیدہ میں اس کے بعد پھر وہ اس نے ٹرانسلیشنز شروع کر دی چنانچہ سلامہ موسیٰ جو ہے اس کی جو کتاب ہے اس کا اس نے ترجمہ کی ہے مصر القدیمہ کا پھر اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے قصے جو ہے جو اس کے انفوان شواب کے بھی جو ہے وہ چھپنا شروع ہو گئے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی نجیب محفوظ جو ہے پھر وہ اس نے بقیدہ عربی موسیقی میں قدم رکھا اور وقتار آلت القانونی والنظمی فی حضور الدروسی و تعلم النوتا الموسیقی اس نے موسیقی کو پڑھنا شروع کر لیا اور اس نے موسیقی میں بہت کمال حاصل کیا پھر اس کے بعد ہے جی جب وہ مدرسہ جامعہ قاہرہ سے تخریج ہو کے اس کی نکلی تو اس نے فلسفے کی طرف بھی اس کا رجحان بڑھا اور اس نے فلسفے کو پڑھنا شروع کیا مصر کے جو ثورات ہوئے تھے بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے ان کو اس نے دیکھا پھر اس کے بعد وہ تاہہ حسین کو اس نے پڑھا سلامہ موسیقی کو پڑھا عقاد عباس محمود عقاد کو پڑھا ان کی فکر سے متاثر ہوا اور ان کے عدبی نتائج سے بڑا متاثر ہوا اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا اور نجیب محفوظ نے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ کام کیے ہیں عدب کے اس میں سے چند ایک یہ ہیں یہ آخری لائن میں اگر آپ دیکھیں تو ناشر اول مجموعہ قصصی ہے جو اس کا پہلا قصصی مجموعہ تھا وہ حمس الجنون کے نام سے حمس الجفون کے نام سے وہ شائع ہوا تھا اور اس کے بعد پھر اس نے ایک ناول شائع کیا تھا جو کہ عبس ال اقدار کے نام سے تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے نجیب محفوظ نے مزید ناولز جو ہے وہ لکھنا شروع کیے جس میں حکمت خوفو ہے عبس اقدار ہے کفاح طیبہ ہے اور اسی طریقے سے رادو بیس ہے پھر اس کے بعد یہ 1949 کی بات ہے اور 1943 کے اندر نالا جائزہ تقوت القلوب اور قوت القلوب ادم رداشتیہ یہ اس کا جو ناول تھا رادو بیس وہاں سے اس کو جائزہ یعنی انعام ملا اور 1944 میں پھر وزارت معرف کی طرف سے کفاح طیبہ پہ اس کوئی نام ملا اور پھر اسی طریقے سے 1946 میں اس کو مجمع لغہ الاربیہ کی طرف سے اس کا جو ناول تھا خان الخلیلی اس پر بھی اس کو ایوارڈ ملا 1957 میں نجیب محفوظ جو ہے وہ معاشرہ اور مجتمع القدیم جو پر قدیم معاشرہ تھا اس پر بات کرتا ہے پھر دوبارہ وہ ناولز کی طرف لوٹا تو اس نے ایک ناول لکھا جس کا نام تھا اولادو محارتونا نہیں ہے اولادو حارتونا ہماری محلے کے بچے ہماری گلی کے بچے اور یہ ایک فلمی سٹوری ہے جو کہ احرام کے گھومتی ہے جو احرامان مصر ہیں ان کے گھر وقت سارت سخت و غضب مشایخ المصری وقتہا اور اس کے اندر اس نے جو ہے وہ بڑوں کا ظلم اور سختی دکھاتا ہے پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ خوبصورتیاں بھی دکھائی ہیں اور وہ محمد حسین حیکل سے تھوڑا سا الگ لکھتا رہا ہے پھر اس کے بعد اس کو نائنٹین ففٹی تھری کے اندر فلمی دنیا کا راقیب لگا دیا گیا تاکہ وہ اس میں فنونی اصلاحات کرے اور اس کو راقیب بنایا گیا راقیباً علی الافلام فلم کے اوپر ومن الجدیری بھی ذکر اہم بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے کام اگرچہ بہت اچھے تھے پائے دار تھے لیکن اتنی شہرت نہیں تھی جب تک کہ اس نے زقاق المدق نہیں لکھا تھا یہ اس کی ایک بڑی جو ہے وہ زہبی کتاب ہے یعنی اس کی گولڈن بک ہے جو کہ اس نے نائنٹین ففٹی تھری میں لکھی تھی اور نجیب محفوظ جو ہے وہ پندرہ سال تک جو ہے وہ اسی طرح کتاب میں لکھتا اور شاہ کرتا رہا اور نائنٹین ففٹی فور میں اس کو پھر مدیر لگا دیا گیا رقابہ فنیہ کا مدیر اس کو مقرر کیا گیا اور اس کے بعد نائنٹین ففٹی سیون میں اس کو قصر و شوق لکھنے کی وجہ سے پھر ایوارڈ سے نوازا گیا اور اس کے بعد پھر نائنٹین سکسٹی میں اس کو ادارہ تو موسیس حسینما جو ہے اس کا اس کو رئیس مقرر کیا گیا اس کی مجلس کا بارڈیز کا اس کو رئیس بنایا گیا اور کہتے ہیں کہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں اس کو جو ہے وہ مانا حاوہ سامل استحقاق من طبقت الاولہ وقد رشحہ لے عقاد فی العام نفسہ لی نالجہ ایزہ نوبل حیلہ حصل علیہ جون شتان بک حیث قال الان یحق لنا ان نقول اذا کانت المسئلہ مسئلہ تو بحث بعد مجہود فلما ذا یقف کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو بڑے بڑوں نے تسلیم کیا جس میں عقاد نے اس کو اس وقت تسلیم کر لیا کہ جب اس کو نوبل ایوارڈ جو ہے وہ ملا تھا اور اس نے حاصل کیا تھا جون شتین بک سے اور اس وقت کہنے والوں نے یہ کہا کہ اب عرب دنیا کی جو مہنتیں ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں اور دنیا عرب دنیا کو عرب ممالک کو عربی زبان کو تسلیم کرنا شروع ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے پھر بہت سارے اور بھی عدیب ان پر اس کو فضیلت دی جاتی ہے جس میں تفیق الحکیم ہے محمود التعمور ہے اور نجیب محفوظ بزات خود ایک بہت لجنة القراءت بالمؤسسات العامة لسینما والتلفزیون تلفزیون اور سینما کا اس کو جو ہے وہ سفیر اور امیر جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا اس کے بعد بھی اس کو کافی عدے ملتے رہے اور بالاخر دوہزار چھے کے اندر توفیہ في تیس اغسطس اغسط کی تیس تاریخ کو دوہزار چھے کے اندر اس کو جو ہے وہ انتقال ہوا کچھ حالات اس کے یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں اور دونوں کو آپ اگر دیکھ لیں تفصیل سے اور ترتیب سے تو آپ کے لئے کافی آسانی ہو جائے گی اور آپ اس کو جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں جہاں تک یہ اس کے واقعے کا تعلق ہے تو یہ جو واقعہ ہے بسیقلی ترجمہ تو میں اس کا نہیں کروں گا کیونکہ اس کا ترجمہ موجود ہے ساتھ لکھا ہوا ہے تو بسیقلی جو اس کا واقعہ ہے یہ شر المعبود کے نام سے شر المعبود شر کہتے ہیں برائی کو اور معبود اس چیز کو کہتے ہیں جس کی پوجہ کی جاتی ہے یعنی کہ وہ شر کے جس شر کی پوجہ کی جائے یعنی لوگ جس کو مانیں جس کو تکلیم کریں اور یہ دراصل بڑی قدیم سٹوری ہے جو کہ سرزمین مصر پہ جو سب سے پہلے تخت نشین ہونے والا جو بادشاہ تھا یہ اس وقت ان کی جو حکومت تھی وہ چھوٹے چھوٹے صوبوں کے اوپر تھی اس کا نام خانوم تھا یہ خانوم نام اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کی جو تاریخی روایات ہیں اس کے اندر آتا رہا استعمال ہوتا رہا اور چونکہ یہ مصر کی سرزمین جو تھی صحابہ نے بھی اس کو اسی وجہ سے پسند فرمایا تھا کیونکہ یہ زمین جو تھی یہ موسم کے حوالے سے بڑی معتدل نزاج تھی اور یہاں پر پانی کی کمی نہیں تھی ذرخیز علاقہ تھا تو اور یہ جو صوبہ ہے اس میں دوگ جو ہے وہ اپنا ٹیکس بھی دیتے تھے اور یعنی اس کے باوجود خوشحال نہیں تھے کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا تھا ان ٹیکس لیے جاتے تھے اور وہاں پر اس صوبے کا ایک بندہ جو ہے اس نے یہ کوشش کی کہ وہ اس لا کرے گا اس نے کمر باندھی تو چنانچہ اس موقع سر فہرست قاضی سومر تھا اور اسی طریقے سے رام اور ڈاکٹر اس نے ایک تخیلاتی سٹوری بنائی ہے ایک پوری اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا عمر رسیدہ شخص تھا اور اس نے پرانے مصروں کی طرح سر رپے داڑی تھی پھر اس کا وہ پورا ہلیہ بیان کرتا ہے پھر اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کو بیان کرتا ہے ٹیک ہے اور اسی طریقے سے اس نے جو ہے پھر اس کی سٹرگل کو بیان کیا کہ اس نے کس کس طرح سٹرگل کی اور کیا کیا اس نے کیا اور وہ اپنی پوری کوشش کرتا رہا اور جو ہے نا تفصیل پھر اس میں وہ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے کوشش کی اور لیکن پھر بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اچھائی کو پسند نہیں کرتے بلکہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ برائیوں کی طرف ہوتا ہے اور لوگ برائی کی طرف ہی جاتے ہیں اور برائی کوئی لوگ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو تقاریر سیدہ راہ ہے یہ محترم مارزوی اس وعاشور کی ان کو آپ چھوڑ دیجئے کیونکہ نہ تو یہ سلیبس کا ہمارے کا حصہ ہے اور نہ ہی جو ہے وہی ہمیں مقصود ہے اسی طرح آنا سعید جو ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دیجئے نفس کریمہ کے اوپر اگر آپ آجیں نفس کریمہ جو ہے یہ ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہے اور نفس کریمہ جو ہے شخصیت ہیں یوسف السبعی اور یوسف السبعی جو ہے یہ عربی عدب کی بہت بڑی عدبی شخصیت ہیں اور یہوں نے کہتے ہیں جی کہ حارت الروم جدرب الاحمر ولد یوسف محمد عبدالوحاب السبعی تھی دس یونیو انیس سو سطرہ والده هو الادیب محمد سبعی الذي كان من رواد نهزت الادبیت الحديث في مصر بدأ بالقراءة في سن صغیره اور تشبه بوالده الذي كان تواقع للقراءة والکتاب فظهرت موهبته الادبیت في مرحلت مبکرات من حیاتی كان يقول لا تضق بما بامس وغد امس لی وغد لم يولد وَيَلَتَ وقد تأثر في بدایت حیاته بالبیت التي نشا فيها بجانب مواهبه التبعی بدأ بعد ذلك في محاولة الكتابة فكانت على شكل مقطع تطعفات بشعریت ورجلية وقصصية إلى أن نشرت اول قصة له في مجلة المجلة والمجلة الجدید وهو طالب في المدرسة الثاندية 1933 وَاسْتَمَرَّ فِي مَوَاصِلَةِ حَيَاتِهِ الدِّرَاسِيَةً فَكَانَ لَهُ نِشَاطٌ رَيَاضِيٌ حَيْثُ رَأْسَ فَرِيقُ الْحَوْكِ بِمَدْرَاسَةً کہتے ہیں کہ سٹارٹ سے ہی جو ان کو محول ایسا ملا تھا بچپن سے اپنے گھر سے کہ جو ایک بڑا عدبی اور علمی اور کتاباتی محول تھا چنانچہ اس نے اپنا پہلا قصہ جو ہے وہ مجلہ المجلہ میں یا المجلت الجدیدہ میں اس وقت نشر کیا تھا جبکہ اس کی عمر وہ ابھی تک بارویں کا سٹوڈنٹ تھا مدرسہ ثانویہ میں پڑھتا تھا نائنٹین ترٹی تری میں اور وہ پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہا ہے نشر اول قصہ قصیرہ وہو طالب بالمرحلت الثانویہ فی السادسة عشر من عمره بمجلت مجتلاب عنوان تبتیدہ ابی لہبی وطبع ذلك مساہماته الامام تخرج من الکلیت الحرابیہ نائنٹین ترٹی سیون ظابطاً بسلاح الفرسان وعاد لکلیت الحرابیہ نائنٹین فورٹی ٹو مدرساً لمادت تاریخ العسکری اور تولیل عدید من المناسب بنها تعینی ہی فی عام نائنٹین فورٹی ٹو مدیراً للمدحف الحرابی کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنی جو ہے اس نے شارٹ سٹوریز بھی بہت جلدی لکھنا شروع کی علاقہ یہ بڑا مشکل مرالہ ہوتا ہے لیکن وہ اس میں بھی کامیاب ہوا اور چنانچہ وہ ابھی اپنی عمر کے سولویں سال میں تھا جب اس نے یہ لکھنا شروع کی اور یہ اس نے مجلتی میں لکھا تبت یدہ بیلہ بیوہ تب کے نام سے اور وہ جو ہے نا وہ فوجیوں کا جو کلیہ تلحربیہ ہے ٹھیک ہے نا جی اس میں پڑتا رہا اور وہیں سے فری ہوا اور وہ فرسان یعنی جو گھوڑوں کا جو گھوڑوں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے یا ان کا جو ضابط ہوتا ہے ان کا جو نگران ہوتا ہے تو اس محکمے میں وہ جس طرح ہمارے ہاں بھی ہے یہ رسالات جو بنائے گئے ہیں تو اسی طرح تو وہاں پر وہ مقرر ہوا ہے از افیسر اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی میں کام کرتا رہا پتور مدیر المتحف الحربی کے طور پر بھی وہ کام کرتا رہا جو میوزیم ہوتے ہیں جنگ جوہوں کے میوزیم اس میں وہ مدیر کے طور پر جو ہے وہ افیسر کے طور پر جامعة القاهرة وبعد وصوله لرطبات عمید وتقاعده عن الخدمة العسكرية شغل عدة مناصب ففي عام 1959 تولیع منصب سكتریات عام المحكمة العلی للفنون وسكتریات عام المؤتمر الوحدة الافراسوذية وانتخب سكتریا عام لمؤتمر شعوب آسیا وافريقاء اللاتینية 1966 وفي نفس عام عجنا عزفا متفرغا بالمجلس العلا لرعایت الفنون والآداب بدرجت وزیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے ڈپلومہ کیا اور پھر وہ قاہرہ میں جو ہے اس نے ایک پوری صحافی کمیونٹی کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے بعد وہ مختلف جو ہے وہ فوجی محکموں میں خدمات سر انجام دیتا رہا اور عام المحکمت العلیہ جو ہے اس کا وہ سیکٹری مقرر ہوا پھر اس کے بعد مؤتمر الوحدہ افروسویہ کا وہ سیکٹری مقرر ہوا پھر اسی طرح اس مختلف مؤتمرات کا اور افریقان اور لاتینا جو شعوب کی مؤتمرات ہیں ان کا بھی وہ سیکٹری مقرر ہوا اور اسی سال وہ جو ہے وہ بقاعدہ جو یعنی کلچر اینڈ سیولیزیشن کا جو کی جو وزارت ہوتی ہے وہ بھی اس نے لے لی اور وہ بقاعدہ طور پر اس کا وزیر بھی مقرر ہو گیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی سمہ ازداد العدید من المجلدات تحت اشرافی مثل العدباء العرب والرسالت الجدید والقصہ یہ سارے وہ رسالے لکھتا رہا پھر اس کے بعد اس کو آخری زمانے میں جو رئیس اس کو صدارت بھی ملی تھی ان رسائل کی اور کہتے ہیں کہ وہ مجلس العلہ لسقافہ کا بھی جو ہے وہ دیب رہا اور اس کو جو ہے وہ مختلف عدوں مر یہ سارے عدے اس کے لکھیوں ہیں جس پر وہ کرتا رہا اور اس کو کئی ایوارڈز بھی ملے ہیں جن کا تذکرہ بھی یہاں پر تفصیل کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ حادث و اختیار بھی کہتے ہیں کہ جو علا فی یوم الجمعہ فبرائر فی عام 1978 اغتیلا یوسف السبائی علا ایدی رجلین فلسطینین فی العاصمت القرصبہ سی عندما ذہب الہناک علا رأس وقد نسری لحضور مؤتمر منظمت التظام علا فروسویہ اور اس کو درمیان میں جو ہے وہ اغوابی کیا گیا تھا دو فلسطینی نوجوانوں نے اس کو اغوابی کیا تھا کہتے ہیں کہ یہ بھی قصہ پیش آیا تھا جہاں تک عدب سبائی بین الواقعی والفرنسویہ کا تعلق ہے تو میں آپ کو اس کا نظریہ ویسے بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت تفصیل ہے اور اتنی تفصیل نہ آپ لوگ یاد کریں گے اور کوئی اتنی ضروری بھی نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو سبائی ہے جتنے بھی ہمارے عدیب ہیں ان عدیبوں میں دو طرح کے بڑے نظریات پائے جاتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعیت یعنی حقیقت پسندانہ شاعر ہوتے ہیں یا حقیقت پسندانہ عدیب ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں پھر ان کی جو حقیقت پسندی ہے اس میں رومانویت پائی جاتی ہے رومانویت عام طور پہ وہ تخیلاتی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو تخیلات کی دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے تخیل کے مطابق گفتگو کرتے ہیں ستاروں کی باتیں کرتے ہیں چاند سے باتیں کرتے ہیں چاند سے تشبیح دیتے ہیں ستاروں سے تشبیح دیتے ہیں اور پہاڑوں دریاؤں جھروں نالوں ان چیزوں کی باتیں کرتے ہیں بود پرید کی باتیں کرتے ہیں پریوں کی باتیں کرتے ہیں اس کو جو ہے رومانویت کا وہ اسلوب کہا جاتا ہے جو کہ ایک تخیلاتی اسلوب دوسری صورت اس کے مقابلے میں ہوتی ہے اور یہ ایک جدید سٹینڈر ہے اس کے مقابلے میں ایک تخیلاتی تخلیقی صلحیتیں ہوتی ہیں جن کو ہم کلاسیکل کہتے ہیں کلاسیکل لٹریچر تو کلاسیکل لٹریچر سے مراد وہ لٹریچر ہوتا ہے کہ جو قدامت پسندانہ ہو اپنی پرانی جو ہے وہ عرضوں ان چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو اور واقعیت اس کے زیادہ خریب ہے چنانچہ یوسف سبائی کی تحریروں میں اور اس کی کتابوں میں اور اس کے عدب اور لٹریچر میں ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ واقعیت اور رومانویت کے درمیان رومانسیت کے درمیان کی چیزیں ہیں چنانچہ اس نے آگے پوائنٹس بنائے ہیں کہ سبائی عام طور پر موت کے گرد گھومتا رہتا ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ موسیس ناد القصہ و اتحاد القطاب اس نے بقاعدہ ایک تنظیم بنائی تھی جس کا نام تھا نادی القصہ نادی ندبہ سے ہے اور اس کا معنی بیٹھک ہے یعنی قصص یعنی قصہ گوھوں کی ایک بیٹھک یا اتحاد القطاب یعنی جتنے بھی لکھا رہی ہیں ان کا اس نے اتحاد بھی قائم کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی طریقے سے اس نے اپنے تائیں بہت سے عدیبوں کی مدد کرنے کے لئے بھی اس نے بقاعدہ ایک تنظیم بنائی تھی اس کی بہت ساری معلفات بھی ہیں تعلیفات بھی ہیں جن کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ اس نے اس کی عدبی تعلیفات ہیں اس کا قصہ ہے ستتہ عشر موجود ہے اور یوسف سبائی کو بطور عدیب اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے یہ ساری تفصیل سمجھ میں آ جائے گی اس کی جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان تمام کتابوں کو بھی آپ دیکھ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا یوسف سبائی کا جو یہاں پر نفس کریمہ دیا گیا ہے تو انشاءاللہ اس نفس کریمہ کا جو تفصیلی واقعہ اور قصہ ہے یہ نبضہ وجیزہ کے طور پر اس کو ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کر لیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ